نمسکار میں حسین رزوی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پارٹنی آپ لوگوں کو گبر سنگھ ضرور یاد ہوگا جو ہمیشہ یہ کہتا تھا جو ڈر گیا سو مر گیا سننے میں یہ ڈالوگ تو بہت اچھا لگتا تھا لیکن سچا یہ ہے کہ زندگی میں اصل زندگی میں کچھ چیزوں سے ڈرنا بہت ضروری ہے یہ باتیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک ڈرانے والا سچ یہ ہے کہ دیش کی 93 فیصد آبادی جس ہوا میں سانس لے رہی ہے وہ بیماریاں بات رہی ہے جی ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین آپ ہیلت ایفیکٹس انسٹیٹیوٹ کی گلوبل ائر رپورٹ کے مطابق صرف دلی انسی آر ہی نہیں تقریباً پورے دیش میں ہوا زہریلی ہے سانس لینے لائک نہیں ہے دیش میں پلیوشن کا لیول WHO کی سیف سٹانڈرڈ سے بہت زیادہ ہے اور یہی کارن ہے کہ ایر پولیوشن سے تمام بیماریاں ہو رہی ہیں جو موت کی وجہ بن رہی ہیں ایر پولیوشن سے ہونے والی بیماریوں COPD ڈیابوٹیز ہارڈ ڈیزیز لور ریسپریٹری انفیکشن لنگ کینسر سٹروک کی وجہ سے لوگوں کی جان جاری ہے صرف دوہزار انس میں قریب دس لاکھ لوگوں کی موت کی وجہ ایر پولیوشن سے ہونے والی بیماریاں ہیں پردوشت ہوا کی وجہ سے جو پہلے سے ہی بیمار ہیں ان کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں اگر رپورٹ کی ہی مانے تو زہریلی ہوا میں سانس لینے سے ہر انسان کی عمر ڈیڑھ سال کم ہو رہی ہے اور ایسے میں ضروری ہے کہ اس سلو پوائزن کے خلاف ایک مہم شروع کی جائے اور باقی اپائیوں کے ساتھ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے ریسپریٹری ٹریک کو اتنا مضبوط کر لیا جائے کہ پولوشن کا اثر نہ پڑے اور اس کی شروعات یوگ پرانایام سے کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں یوگ گروہ سوامی رامدیو آج ہمیں بتانے والے ہیں سوامی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت سواغت ہے اپنی پھولوں کی بغیاں میں بہت بہت پرنام اور یہ یہ سوہانے سوہانے پوشپ اور یہ باغ بگی چے تھوڑا ہے دلی والوں کو نویڈ والوں کو نصیب نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش تو کری لیں کہ اپنے گھر آنگا میں جیسے دیکھو کتنے سندر سندر پوشپ ہیں اور اب یہ سندر سندر پوشپ اور یہ جیون پوشپ آدمی کا مرچہ رہا ہے اس لیے اس کو ہم یہ لنگ بستی کروا رہے ہیں اب یہ گرم گرم تیل ڈالتے ہیں اور لمبے لمبے شواس رہتی لیتا رہتا ہے خجور کلپ کروا دیتے ہیں جیسے یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو ادھر سے جیسے پورا ڈال دیا تو پھر واپس لے لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے لے لو بیٹا واپس اس کو لیا پھر گرم گرم تیل ڈال دیا تو ایسے ہی تیل ڈالا لیا یہ لنگ بستی اور ساتھ میں خجور کلپ کروا دیتے ہیں آج چھوٹے چھوٹے اور بھی اپائے بتائیں گے چنا ہے تھوڑا سا گوڑ ہے یہ تو پہلے سے کھاتے ہیں لوگ اور گھر میں مولیٹھی کا ادھرک کا تلسی کا کارڑھا بنا کے پیتے ہیں پھر یہ ایک چھوٹا سا اپائے ہم بتاتے ہیں ویسے تو انہوں کو کافی دنوں سے پریشانی تھی اب انہوں نے سواساری وٹی سواساری کوات اور یہ سب پی پی کر کے حلدی آدھرک لہیسون پیاز اور اس میں اوپر سے دیوے دھارہ اور ڈال دیتے ہیں اور یہ سب کر کے اور پھر منہ ایک دم سے پھر پھرہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کو اس کو سونگتے بھی ہیں دیوے دھارہ کو اس میں کئی بار ہم نے بنا کر کے بھی دکھائی ہوئی ہے کہ اس میں پیپرمنٹ ہے اجوائن سطح ہے کپور ہے لوگ کا تیل ہے پیپرمنٹ ہے یہ سب ڈال کر کے اور یہ تیار کرتے ہیں لیکویڈ ہو جاتا ہے پھر یہ ادھر سے پتنجلی بام لگا دیتے ہیں اس کی لپیٹ یہ سوکھی لپیٹ ہو جاتی ہے گیلی لپیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو پھر باند دیتے ہیں اس کو پڑا زبردست ہے یہ سٹیم لیتے ہیں دیوے دھارہ سے اس بہن نے بھی اپنے آستما کو کافی اچھا کر لیا ہے نانا کو تھا ماں کو تھا بھائی بہنوں کو سب کو تھا لیکن اس نے یوگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے کیا نام ہے بہن تمہارا بھاونہ بھاونہ نے یوگ سے اب بینگلور سے آئیے بچا کے رکھا ہوا اپنے آپ کو ایسے ہی یہ سنترا دیوی دیکھو ادھر لوگ کہتے ہیں سنترا کھاؤ جتنے بھی یہ سنترا آ دی ہیں ویٹامین سی آ دی ہیں یہ اچھا رہتا ہے کافکولڈ کے لیے لیکن یہ سنترا اس کا نام ہے اس نے اپنے آپ کو اچھا کر لیا ارثریٹیس بھی تھا اور اثما تھا دونوں تھا تو ایسے تو لمبے لمبے شخصوں کے ساتھ ایسے ہی یہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو صبح اٹھتے ہی بیڑی دعا اور دھار کام سرو کرتے ہوں اور اس سے پھیپڑے اور خراب کر لیے پہلے ہی پولیشن کونی اوپر سے پولیشن لے لیتے ہیں اپنے بھی تھا اور سوامی جی جن لوگ کو یہ لگ رہا ہے یہ تیریک تہڑہ سن پڑے جبردست ہیں کہ پیڑوں کو پودھوں کو پانی دینے سے لنگز کو کیسے فائدہ ملے گا تو وہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ پیڑ پودھے اگر رہیں گے آس پاس تو اچھی ہوا ملے گی اچھی ہوا ملے گی تو آپ کے پھیپڑے صحت مند رہیں گے آپ صحت مند رہیں گے اس لئے آس پاس پیڑ لگانا پودھے لگانا بہت ضروری ہے دراصل سوامی جی نے شروعات جو کی اسی کا پیغام تھا سندیش تھا تو ایسے میں لنگز کیپسٹری بڑھانا ہی اکلوتا اپائے نظر آتا ہے تو ان دس یوگاسنوں کا پورا ابھیاس آج آپ کروائیں جو لنگز پر خاص طور سے فوکسڈ ہو جس سے لنگز مضبوط ہوتے ہو لنگز کو مضبوط پلانے کے لئے ایک تو یہ اشتراسن ہے اردو اشتراسن ہے اردو یہ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ ضرور کر لیں ایسے صبح اٹھ کر کے ایک بار ایسی سنکھنات کر لیں چلو سب یہ کرو یا ابھیاس کرو اسے پورے لنگ کھل جاتے ہیں کروڑا الولائیز ہوتے ہیں ہمارے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ابھی ابھیاس کرتے ہیں یا ابھیاس کرتے ہیں یا سنکھ بجاتے ہیں ہم تو ایسے قریب ایک منٹ تک دو منٹ تک سنکھ بجا لیتے ہیں اور بچپر میں سوامی جی یہ آواز جب ہمیں سنائی دیتی تھی تو ہم دوڑ کر گھر پہنچ جاتے تھے ایک سیریل شروع ہونے کا سنکیت ہوتا تھا یہ بچوں ٹھیک کہ رہے واپ بچے جو ہے گوبارے بھی پھولاتے ہیں اب یہ کام تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے لیکن ان سے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ جب اشتراسن اردو اشتراسن یاسکندھ سنچالن یہ کرتے ہیں اتھوا مکر آسن بھوجنگ آسن کرتے ہیں دھنور آسن کرتے ہیں یہ سارے لمبے کے لئے بڑے جبرتست ہیں بسری کا کپال بھاتیں نلوم ملوم تو لاب کرتے ہیں اس میں ہم نصے بھی کرتے ہیں خالی پیٹ سواساری پواد سواساری پھر پرواہی سواساری وٹی سواساری گولڈ یہ سب دیتے ہیں یہ سب تو اپائے ہم بتائیں گے بتائیں گے لیکن جو ہے اُلٹے لیٹ کر کے چلو بھائی باقی تو اُلٹے لیٹ جاؤ ہمارے ڈوکٹر امراک بارشنے جی کو بھی میں نے اس کا جو ویژیا نیت پکش ہے ایک تو ہم نے جانوروں کو بیڑی اور سگریٹ پلا کے دیکھا کیسے پلائے بے جانوروں کو بیڑی سگریٹ ڈوکٹر سا سوامی جی بیڑی اور سگریٹ کا ایکسٹیک بنا لیتے ہیں جو بیڑی اور سگریٹ کا دھواں ہیں اس کو ایک لیکوڈ کی طرح پاس کرتے ہیں اور اس لیکوڈ کو جانوروں کی نوز میں ڈال دیتے ہیں ناک میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں کی ناراض ہوتے ہیں بہت ناراض ہوتے ہیں کیوں نہ آراض کر رہے ہیں سوامی جی کیا کیا پھر بیڑی سگریٹ پلانے سے کیا پرنام نکلے ان کے جو لنگ سوامی جی ان میں بہت زیادہ انفلمیشن انڈیوز ہو جاتا ہے جو لنگ کے ایلویل آئی ہیں ان کے اندر جو میکنزمہ ہوتا اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اور جو لنگ فنکشن ہیں وہ ڈکریز ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اچوہوں کے لیے بھی وینٹیلیٹرز ہیں تو اس وینٹیلیٹرز کے حساب سہم یہ ناپ لیتے ہیں کہ ان کے لنگس کیسے کام کر رہے ہیں تو ایسے چوہے جن کو بیڑی ایکسٹریکٹ دیا بیڑی سموک ایکسٹریکٹ دیا اس سے ان کا لنگ فنکشن کمپرومائز ہو گیا اور جب انہی چوہوں کو جو کمپرومائز لنگس با لیتے ہیں سوامی جی جب ہم نے ان کو برانکوم سوساری گولڈ الالک طریقے سے دیا تو دیکھا کہ اس میں بہت اچھی ریکووری پائی گئی تو دیکھو آدمی مانتا نہیں ہے کہتا ہے کیا ہوتا ہے بیڑی سگریٹ پینے سے ہمارے یہاں پر بھی ایک پترکار ہے انڈیا ٹی وی میں بہت اچھا پترکار ہے نام نہیں لوگا لیکن سگریٹ پینے سے نہیں مانتا ایک بار اس کو یہ چوہوں والا موڈل دکھانا پڑے گا دیکھ تیری فیفروں کی آنات کیا ہو لیکن آپ کی اشارہ چوہوں کی فیفرے دکھا دیں گے تو دیکھو جو نہیں مانتے ان کو یہ بات سننی چاہیے ڈاکٹر انوراگ ورشنے کی یہ جو بہاری پولیشن کم نے یہ اندر ڈالتے جاتے ہیں دھوان بیڑی کا سیگریٹ کا اور اسے لنگ خراب کر لیتے ہیں دیکھو یہ ابھیاس بھو جنگ آسن ہم نے کروا کروا کر کے لوگوں کے لنگ اچھے کیا ہے ہاٹ اچھے کیا ہے اس سے لوگوں کا شریف بھی مضبوط کیا سروائی کرسپلائٹس بھی دور کیا اس سے سٹریکچر بیلنس بھی دور ہاتا ہے لیکن یہ ایک اکیلا ابھیاسی کر لینا حسین بھائی اسی کوئی باقی تو یہ جو لنگ بستی ہے اور لپیٹ آدھی سب بتایا ہے اس کے اور سٹیم آدھی کے بڑے جبردست لاب ہے گرم پانی پیئے جب بھی پیاس لگے دیبے پیئے پیئے اور یہ سواساری اور برونکوم کی جو بات کر رہے تھے یہ سب ابھیاس بڑے جبردست ہیں اور اس سے ہم اسما کو کنٹرول ہی نہیں کیور کر دیتے ہیں اور یہاں بڑی عمروالوں سے لے کر کے چھوٹی عمروالے بچے بھی بیٹھے ہوئے ایک یوگیش بیٹھا ہوا ہے یہ تو دلی کے دھوئے دھار کاریکرم سے نکلا ہوا ہے کب سے تھا یوگیش تم کو بچپن سے تھا بچپن سے تھا بچپن سے تھا بابا جی لیکن کبھل انلوم ملوم سے ہی میرا ٹھیک ہوا ہے پورے طریقے سے بچپن سے تھا یوگیش کو نام تو یوگیش تھا پھر بعد میں یوگ کرنا شروع کر دیا کھالی بھسری کا کپال بھاتی انلوم ملوم کرنے سے یہ تو ریسپریٹی سسٹم کے لیے یوگ کا سب سے پہلا اثر لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ کرتے ہیں تو سیدھا اثر ہوتا ہے اور ہو گیا اور اب ٹھیک ہو گیا تو اب کتنی سال کے ہو گیا یوگیشی میں پچپن سال کا ہو گیا بابا جی پچپن میں بچپن جیسا آند لے رہے ہیں پچپن میں بڑا مشکل ہو رہا تھا چلنا پھرنا بھی یہ بڑا جبردست ہے اور بیڑی سیگریٹ کے دھوئے کو لے کر سوامی جی جو انراغ باشن صاحب ہیں انہوں نے جو سٹڈی بتائی وہ واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے کیونکہ بہت ساری لوگ اس ترے کے ساتھ بیڑی سیگریٹ پی رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو فکروں کو دھوئے میں اڑا رہے ہیں لیکن دراصل وہ بہت ساری فکر کا لوڈ اپنے پریوار پر ڈال رہے ہیں اور خود کو تو پریشان کری رہے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے جیسا کہ سوامی جی کہہ رہے ہیں اچھا سوامی جی جو صحت مند ہیں ان کو بھی آنکھوں ناک اور گلے میں جلن محسوس ہوتی ہے پردوشن کی وجہ سے پولوشن کی وجہ سے تو اس طرح کی جب شکایت ہو تو کیا کریں تو دیکھو جو بی ڈی سیگریٹ آدھی پیتے ہیں وہ اپنے معصوم بچوں کو اور پریوار کے بجرگوں کو بہت ادھی خطرے میں ڈالتے ہیں یہ جو ساروانگہ حسن سب کرنے لگ گئے اب یہ لنکے لئے بہت اچھا ہے اور یہ سیر شاہ حسن بھی اس سے سیدھا بلڈ کا سرکولیشن بہت اچھا ہوتا تو دیکھو جن کو سردی جکام کا کونڈ زیادہ ہی ہے وہ اڑوں تیل سرسو کا تیل بادام روگن یا ہم نے تو ریٹھے کا جھول ڈالتے ہیں ریٹھے کا پانی ریٹھا اور ترکوٹا رات کو بھگو دیتے ہیں اور صبح اس کا پانی ناک میں ڈال دیتے ہیں دیکھو ایک دم سے اس کا اثر ناک پر پڑتا ہے جو یہ سروانگہ حسن شیر شاہ حسن نہ کر پائیں اب جن کے ناک کھلتے ہیں تو کیا کریں اور اس کے ساتھ منکہ یا خجور تھوڑا سا لے کر کے یا تھوڑا مشری کے ڈالی لے کر کے اور اس کو خالفیں پرانے سے پرانا کف کولڈ نظرہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو ناک ہی نہیں کھلتے ہیں لوگوں کے ایسے کسی کسی کو کالی مرچ سے ایسی لیٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں تو پھر وہ برون کوم یا سواساری لے لیں پھر یہ پوائنٹ دبا لیں تھوڑا یہ چبردست ہے چھوٹے چھوٹے اوپائے ناک کھل جاتے ہیں نیتو بہتوں کے ناکی بند رہتی ہے اور بہت کف کولڈ رہتا ہے اوپواس سے کف کولڈ کم ہو جاتا ہے اوپواس سے دردیں کم ہو جاتی ہیں اوپواس سے ویٹ کم ہو جاتا ہے اوپواس سے جو اوورویٹ ہیں ان کا ویٹ برن ہوگا جن کا کف کولڈ بڑا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا ہم کھجور کھلاتے ہیں کھجور کھلاتے ہیں اور چنے کی روٹی اور اس کو ہنی یا چونپراس کے ساتھ کھلا دیتے ہیں بڑا جبردہ سلاب ہوتا ہے اور باقی ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں لنگ بستی کرواتے ہیں یہ لنگ بستی سب گھر میں کرنا توہاں مسکل ہوگا تو کم سے کم پتنجلی بام تو لگائی سکتے ہیں جو لپیٹ کیلئے بتائی تھی سروع میں یہ اس کو لے زیادہ ہی خانسی ہوتی ہے دو دو سار سے جن کی خانسی ٹھیک نہیں ہوتی تھی دو قدم دو نہیں چر سکتے تھے جیسے سنترہ بتا رہی تھی کہ دو قدم نہیں چر سکتے تھے اب دوڑتی پھرتی ہے پوری یوگا گرام میں عمر کتنی ہوگی سنترہ سوٹ سال کی ہوگی ایک دم گھوڑے کی طرح دوڑتی پھرتی ہے اور پہلے لگتا تھا گڑ بڑو کی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دہی چھانچ نیمبو اچار ٹماترے کھٹائی چکنائی یہ سب چیزیں نہ لیں یہ سب چیزیں کیا کف کولڈ کو بڑھا دیتی ہیں جن کو کف کولڈ ہے ان کو گرم پانی پینا چاہیے وشیش کر کے ان کو دیوے پہی پینا چاہیے یہ دیوے پہی بڑا زبردست ہے جب بھی پیاس لگے تو دیوے پہی کئی پانی پیئے گرم پانی میں تھوڑا ڈال لیا ریڈی میٹ بھی دے دیتے ہیں یاربل پہ جن کو تھوڑا گرم پانی لیا بسوسی میں تھوڑا سا ہی ملا دیا پی لیا چھوٹی چھوٹی بار جی دودھ بغیر نہیں رہ سکتی اور دودھ سے کف کولڈ بنتا ہے تو دودھ میں حلدی سلاجیت اور چون پراس لینا ہم نے چون پراس پر بھی ایک پہلی بار سٹیڈی کی وہ بھی انفلمیشن کو دور کرتا ہے اور کسے انٹرنیشن جنرل میں چھپوائی ہم نے پہلی بار وشو میں چون پراس سے چون ریشی بوڑھے تھے جوان ہو گیا اور لنگ کے لیے فیفروں کے لیے اور بڑی کے انفلمیشن کو دور کرنے کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے کہ نے ریشن پہلی بار کیا ہاں سوام جی اس کو ہم نے پبلش کیا ہے فرنٹیر سن فارمکالجی جنرل میں فرنٹیر بہت بڑا جنرل ریشن کا ورلڈ میں پہلی بار ہم نے پرکاشت کیا ہے ہاں سوام جی یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ ایسے زیبرا فیش موڈل تیار کیے جن کے اندر انفلمیشن انڈیوز کیا ہوا تھا اور ان انفلمیشن زیبرا فیش کو جو ہم نے چون پراس دیا تو انفلمیشن کے سب مارکر نورمل ہو لیے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کا بخار کم ہو گیا ان کی ایجیلیٹی بڑھ گئی بھاگا دوڑی ان کی تیج ہو گئی ان کی سویمنگ سپیڈ بڑھ گئی اور جتنے بھی سائٹو کائنز ہوتی ہیں جن کی بجے سے انکلیمیشن ہوتا ہے ان کا کنسٹریشن بھی ڈوز ڈیپینڈنس طریقے سے کم ہو گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی اپائے تو دوکٹر صاحب آپ نے پہلی بار ریسرچ کیا تو چون پراس دیا آپ کے لیے بڑھتا ہے بلکل سوامی جی یہ ریسرچ بیسڈ سائنٹیفک اپائیں ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر واشنے بھی کر رہے ہیں اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پردوشن کی وجہ سے بھی لوگوں کو سوکھی خانسی کے شکایت رہتی ہے کئی لوگ تو خانسی آنے کے بعد بھی پوری طرح سے خانس نہیں پاتے ہیں بیچینی سے انہیں رہتی ہے ان کے گلے میں خراش بھی رہتی ہے تو ایسے میں اس کا اپائے کیا ہے سوامی جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں سن پا رہا ہوں جیوٹسنہ جی آپ کو تو میں نہیں سن رہا پورا ہندوستان سنتا ہے اور آپ کو اور میناکشی جی کو دونوں کو آدرش مان کر کے میرے کو روز لوگ آتے ہیں اور آپ کو ادھان دیتے ہیں ہم تو روز جو ہے جیوٹسنہ جی کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو اپنا رول بوڈل بانتے ہیں ان کا بڑھیا کام تو دیکھو سوکھی خانسی کے لیے ایک تو یہ کھانے میں بھی سوادشت ہے کنٹھا مریت کنٹھا مریت لبنگا دی خدرادی بٹی ملیٹھی کا کارا ملیٹھی ہلدی ادرک لونگ تلسی یہ گھر میں ہو رہتے ہیں یہ دیوے پہ آدھی سب کو نہیں مل پائے کوئی بات نہیں تو یہ بڑا جبردست ہے ملیٹھی لونگ ہلدی ادرک تلسی اس کا کارا بنا کر کے پیلے ہیں سیتو پلا دی لے لے یہ سیتو پلا دی اور ترکوٹا سواساری یہ پاوڈر بھی ہم نے لوگوں کو اپلبد کرائے یہ سیتو پلا دی یہ ترکوٹا یہ سواساری سوکھی خانسی ہو تو سیتو پلا دی تھوڑا سا کپ زیادہ آ رہا ہے تو ترکوٹو اور سب کے لیے سواساری یہ پاوڈر ایکے گرم سہر سے چاٹ لیں اس سے بھی سوکھی خانسی ٹھیک ہو جاتی اور کپال بھاتی کے ساتھ تھوڑا اجھایی کریں گے شروع میں تو تھوڑا ایسے خانسی لگتی ہے اور یہ پوائنٹ بھی دبا لیں بعد میں اجھایی بھی کر لیں ایک دن میں ہی خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے اتنا جبردہ سلاب ہوتا ہے لوگ کو تھوڑا سیکھ کر کے لے لیتے کالی میرچ ملیٹھی چوس لیتے اس سے آرام ایسے چوسنے سے خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ میں پسلے تیس سالوں سے پریوک کر رہا ہوں اچھا سوامی جی ایک اور پریشانی ہے جن لوگوں کو پہلے سے آس تھما ہے ان کے لیے بھی مشکلیں اب بڑھ گئی ہیں ایسے میں اگر کوئی آس تھما کے اٹاک کا شکار ہوتا ہے تو انسٹنٹ اپائے کیا ہے اس کے بارے میں بھی بطا دیجے ان ماجیکل پوائنٹس کے بارے میں بھی بطا دیجے تو دیکھو ایک تو یہ پوائنٹ بتایا میں نے اس کو دبائے ایک دونے انگلیوں کے نیچے یہاں سے دبائیں اور یہ ساتھ میں برسرکہ کریں اس کی پتنجلی کی بام کی لپیٹ لگائیں اور یہ حلدی ادرک لہسون پیاز دیوے دھارا اس کا لپیٹ لگانا اتوا یہ دیوے دھارا کو سونگ لینا بڑا جبردہ سلاب کرتی ہے سب چیزیں چھوٹی 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 پورانا گھی گھروں میں رکھا کرتی تھی ماتا ہے پورانا گھی اس کو ایسے لگا دیا گھر دیتا اور اسی سے ٹھیک ہو جاتا تھا اور یہ اندر بلگم جمع ہوا ہو تو ریٹھا اور اسے میں تھوڑا سا سوٹ پیپل ڈال کر کے اور پھر صوبہ پانی نتار کر کے ناک میں ڈال دیتے ہیں سو دو سو گرام تک کب کولڈ نکل جاتا ہے اتنا چبردہ سس کا لاب ہوتا ہے اور پرانے سے پرانا اسمہ سواساری کوات سے سواساری بٹی یا سواساری گولڈ کھالی پیٹ لے لیتے ہیں اور یہ یہ تو بڑی دبردہ سس دیجئے یہ تو ہم نے بہت بار بہت لوگوں کو بتایا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ ایک چیز اور ہم دیتے ہیں یہ کرکیمن گولڈ یہ دیں یہ کھانے کے بعد کھالی پیٹ سواساری گولڈ یا پرون کوم اور کھانے کے بعد کرکیمن گولڈ لکچوی لاس سنجیونی وطی یہ اپرتی بلاب کرتے ہیں اچھا سوامی جی دیکھیں جہاں آپ ہیں وہاں کی آب و ہوا کا کیا کہنے لیکن دلی انسی آر جیسے علاقوں کا تو حال دھوا دھوا ہی رہتا ہے اور اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو زہریلی ہوا ہے وہ ہمارے شگر لیولز پر بھی اثر ڈالتی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق پرلوشن کے وجہ سے اسپتال میں شگر کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے زیادہ مریض آنے لگتے ہیں شگر کے تو ڈیابیٹیز کے پیشنٹس کو کیا خاص اپائے کرنا ہے ایسے وقت میں جب پلوشن زیادہ ہو یا وہ لوگ جو پلوشن والے علاقوں میں رہتے ہیں تو دیکھو ڈیابیٹیز کے لیے ماتر کپال بھاتی انولوم ملوم دو پرانایام اور ماتر دو یحسن کر لیں منڈو کا حسن چلو سب منڈو کا حسن کرتے ہیں منڈو کا حسن کرو ڈاکٹر صاحب آپ بھی انہوں نے بھی مدوناشنی اور مدو گریٹ پہ بہت ریسرچ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریسرچ جنرلس میں وہ ریسرچ پیپر بھی چھاپے ہوئے ہیں گلوئی کے اوپر بھی گلوئی کا کھیرہ کریلا ٹماٹر کا صدا باہر کا گڑمار کا بہت اچھا حسن ہوتا ہے پین کی آج کے اوپر اور یہ منڈو کا حسن کپال بھاتی کے ساتھ کیا جائے کھالی پیٹم مدوناشنی کھانے کے بعد مدو گریٹ دیتے ہیں اور آج ہی ایک بھالک آیا تھا صبح صبح میرے پاس کیا نام تھا اس کا اس کی ساٹھ یونٹ تھی اب پوری انسولین اس کی بند ہو گئی ہریانے سے آیا ہوا تھا یش ساٹھ یونٹ سے پوری انسولین بند تو انسولین ڈپینڈنٹ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں باقی تو بات چھوڑو اور ایچ بی ایون سی وہ پانچ ساڑھے پانچ آ جاتا ہے اور ہم لڈو کھلا کر کے اور دوڑا کر کے بھیجتے ہیں کہ چلو اب جاؤ بس تھوڑے دنوں تک راگی اور باجرے کی روٹی کھائیں تھوڑے دنوں تک تھوڑا آہار میں سیم رکھیں ماتر منڈو کا حسن اور بچے تو یوگ مدرہ حسن بھی کر لیتے ہیں منڈو کا حسن یوگ مدرہ حسن اور لیٹ کر کے پاون مکتاسن اتنا سا کر لیں اور اس سے ڈائپٹیز کے ساتھ لیوار کیڈنی انٹسٹین اور پائز فسار فسٹیولا کونسٹیپیشن کوالائٹیز میں اچھا ہو جاتا ہے کوالائٹیز زیادہ ہو تو اس کو کٹج گھنوٹی اور چترگادی وٹی دے دیتے ہیں بلوکہ پریوک کرا دیتے ہیں اور سوامی جی جنہیں اپنے لنگس ریسپریٹری ٹریک اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو پرانہ ایام تو سوامی جی سب سے کارگر چیز ہے جس کی بارے میں آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ پرانہ ایام اکیلے ہی بہت ساری چیزوں کو پائے اور میرے لیے تو سب سے زیادہ سہولیت اسی کے لیے ہوتی ہے کہ میں بیٹے بیٹے انلوم ملوم کرتا رہتا ہوں تو ذرا پرانہ ایام کا بھی ابھیحاظ کروا دیجئے ہاں دیکھو بریدنگ ایکسسائز کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر ہوتا ہی ریسپریٹری سسٹم پر ہے اب اس کو طریقے سے کر لیں تو منٹ میں پورا سمجھا دیتا ہوں اس کا ویجیان پھر پرشنکال شروع جائے گا لمبا شواس لیں لمبا چھوڑے اب لوگ کیا کرتے ہیں اس سے تو ون فورتھ ہی فیپڑے تک نہیں پہنچ پاتا ہے سواس ایسے لمبا لے نورمال بریدنگ میں پانچ سو ایمل اوکسیجن در جاتا ہے ڈیپ بریدنگ میں پانچ سے دس ہزار ایمل اوکسیجن کا ہم انٹیک کر لیتے ہیں تھوڑے سیک بریدنگ اپنو ڈائی فارم اب کچھ روگ اُلٹا بھی کرتے ہیں پیٹ میں سواس بھر لے تیرس پیٹ میں نہیں بھر آ جاتا سواس سوڑے سپریٹی سسٹم یہ سواس لینے کے لیے پیٹ کھانا کھانے کے لیے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی بھی جو اوکسیجن کو ایبزوب کر لیں لنگ کے اندر جب یہ بلاڈ آتا ہے وہ اوکسیجن کو ایبزوب کر کے پوری بوڑی تک لے جاتا ہے تو لنگ کے ایکسیسائیج ایک پکشہ اور اوکسیجن ایبزوب لنگ میں ہوتا ہے اس لیے یہاں تک ایسے کریں اور اس کو جن کو کپ کولڈ آستما ہارٹ کی پروبلم ان کو بہت زور سے نہیں کرنا چاہے جوان تو ایسے زور سے بھی کر سکتے ہیں میں باہ رہے مہنے پڑائم کرتا ہوں اس لیے مجھے کبھی بھی سردی گرمی آندھی ورسہ توفان کورونا اور تمام طرح کے بیکٹیریا وائرس فنگس کوئی اثر نہیں کرتا اور میرا فیپڑا بارے مہنے ایک دام فٹ رہتا ہے ایسے پانچ منٹ یہ کرنا دوسرا یہ ریسپریٹی سسٹم کے لیے اندر کا کاف کولڈ نکل بھی جائے گا اور اندر سے فیپڑا ہیل ہوتا ہے کپال بھاتی اب اس میں بھی کچھ بہت دھیرے سے کچھ بہت دیجی سے کرتے ہیں مدھیم کرنا چاہے ایک سیکنڈ میں ایک سٹوپ یہ سیپ پریکٹیس ہے کپال بھاتی کچھ لوگ میں گمہ برانتی ہے ہائپرٹینشن ہو ہارٹ کی پروبلم ہو تو نہیں کرنا چاہیے کمر میں درد ہو تو نہیں کرنا چاہیے دھیرے دھیرے کرنا چاہیے ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ پھر یہ انولوم ملوم پانچ سیکنڈ میں کم سے کم لینا پانچ سیکنڈ میں چھوڑنا مجھلے پانچ سے دس بھوڑتا ہو ایسے پہلی انگولی انگوشٹ کی مول میں لگا دی دائیں ناسکا کو رائٹ نسل کو ایسے انگوٹھری سے بند کیا بھائیں اسے سواس لیا پھر بھائیں کو ایسے بند کر لیا پھر دائیں سے چھوڑ دیا دیکھو یہ ہاتھ ایسے ہاتھ رکھتے تو ہاتھ پندہ دوپھنے لگتا ایسے ہاتھ رکھتے دونوں ناکھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے کسی کسی کا ایک ناکھ بند ہوتا ہے تو یہ ابھیاز کرنے سے بہادام کالی میر چوسنے سے سواساری یا کرکیومن گولڈ کھانے سے نہ کھل جاتا ہے دودھ میں حلوی سلاجی چونپرا سلینڈ سے نہ کھل جاتا ہے یہ تین پرائم بھی کر لیے اور بہت گلہ خراب رہتا تو جائی ساتھ میں اور کر لیں تو تھاریڈ سنورنگ سلپ اپنیا رات کو سونے کے لئے مسئل لگانے پڑتی ہے لوگوں کو وہ بھی ٹھیک اداتی ہے یہ دی اجائی کیا جائے تو اجائی میں بھر کر کے پھر کم سے کم آدھا منٹ روک کر کے رکھے ابھیاز کے بعد تو ایک سے دو منٹ پر روک سکتے ہیں گلے سے کوٹ ٹائٹ کر کے آواز کرتے بھی اندر بھرتے ہیں سواس تو یہ پورا کورس بتا دیا ہے بعد میں بھرامری اجگی تو بہت جبردست ہوتے ہیں شیطری شیط کر رہے ہیں سماوالوں کو نہیں کرنا جن کو سٹریس انزائیٹی ریپریشن بہت رہتا ہے کتا بڑا ہوا ہوتا ہے نید نیاد ان کو کرنے چاہیے کب کول میں نہیں کرنے چاہیے شیطری شیط کر رہے ہیں اور اب سوامی جی وقت ہے لوگوں کے سوالوں کو شامل کرنے کا اور سب سے پہلا سوال منیش کا ہے لنگس فائیبروسیس برانکائٹس ہے ان کو بلغم بھی کافی بنتا ہے آکسیجن لیول ان کا کافی کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو ان کے لئے کیا ہو پائے منیش جی کے لئے ایک تو سبہ آسن تو بتائے تھے یہ انت میں گومکہ آسن بھی بتا رہے ہیں یہ بھی لنگ کے لئے بہت اچھا ہے تو ان کو ایک تو یہ کرنا ہے اور اس میں بھی پرانائم کرنا ہے گومکہ آسن میں بھستری کا پرانائم ہو رہا ہے تو پورے لنگ ایکچیویٹ ہو جائیں گے ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی اور جو ان کو اشدیاں بتائی تھی سواساری گولڈ کھالی پیٹ کرکیومن گولڈ کھانے کے بعد بس ماتر دو اشدیاں لے لے اور جب بھی پیاس رہے گے دیوے پہی پی لے اور تھوڑی دن خجور کلپ کر لے اور حلدی آدھرک مولیٹھی کالی میر چلونگ آدھیک تلسی کا کارڈا بنا کر کے پی لے نہیں تو بس اترہ سا اپائی کریں گے تو پرانے سے پرانا استھما بھی جینیٹی کا استھما بھی ہم نے ٹھیک کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپائی کروا کر کے تو منیش جی بھی اچھے ہو جائیں گے سب کو یوگ تو کرنا ہی کرنا ہے بلکل سوامی جی منیش کے بعد اگلا سوال شوبھت پوچھ رہے ہیں سگریٹ پینے کی بہت لطھ ہے یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر نے ایک لنگ ڈامیج بتایا ہے ان کا لیکن سگریٹ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو ایسے میں شوبھت اور شوبھت جیسے تمام لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی وکلپ اور اپائی بتا دیجے تاکہ سگریٹ چھوٹ جائے اور لنگز بھی ٹھیک ہو جائے سگریٹ چھوڑنے کا ایک اپائی ہم نے ڈھونڈا تھا میں نے پہلے بتایا تھا مولیٹھی اس میں گائے کا گھی ڈال لیں اور اس کا ہکہ بنا کر کے پی لیں اس کو نصے بولتے ہیں مولیٹھی کے کواتھ میں یہ مولیٹھی دیتے ہیں اس مولیٹھی کے کواتھ میں گائے کا گھی ملا لیں اور اس کا ہکہ پینا شروع کر دیں اس میں وہ نکوٹین نہیں ہوتا ہے اور اس سے لیٹین بھی اچھی ساف ہو جاتی ہے کف کھول بھی دور ہو جاتا ہے اور ایک سیٹیس فیکشن بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے دھوہ پی لیا یہ اچھے والا دھوہ ہے اچھا سوامی جی ایک ایک سیگریٹ مجھے کوئی دکھا رہا تھا تو بھی تو اچھے ہو جائیں گے اور جس کے لیے یہ دعویٰ کیا جارت ہے کہ یہ ہربل سیگریٹ ہے اور اس کو پینے سے فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے سیگریٹ بھی بنا رکھی ہے ایسا ہے کیا واقعی فائدہ ملتا ہے اس سیگریٹ سے ایسا ہے اب لوگ نہیں کچھ ایسا ہے کچھ لوگ ہربل سیگریٹ کے نام پر اس میں دھتورہ ڈال دیں گے اس میں بھانگ ڈال دیں گے اور اس میں کہیں گے تو جڑی بوٹی ہے تماغوں کا پتہ بھی تو جڑی بوٹی ہے یہ لوگوں کا پھر دھندہ شروع ہو جائے گا اس لیے اس کو تو نہ ہی کریں تو اچھا ہے یہ ٹھیک ہے سوامی جی یہیں تک رہنے تو بولے ٹھیک میرے بھائی ٹھیک ہے اب کارکرم کے اگلے پڑھاو کے طرف چلتے ہیں سوامی جی پرانہ ہم کے بعد اب کچھ آرویدک نسخیں آپ بتا دیں آتاکہ لنس جو ہے مضبوط رہے اور اسے اور بہتر کیا جا سکے اور مضبوط بنایا جا سکے تو میں تو سواس بھر کے دو منٹ تک روکے رہتا ہوں تو میرا لنس بھی مضبوط رہتا اور پیٹ کو ایسے گھوماتا ہوں اب اتنا کنٹرول تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو کیا کریں تو ایسا کر لیں ایک تو یہ چنا کھالے تھوڑا سا ہم جن کو کپ کول رہتا ہے وہ چنا ہی کھلاتے ہیں تھوڑا خجور یا منکہ کھلا دیتے ہیں یہ گوڑی پہ ہم نے دیسی دیا وایا لوگوں کو اور ساتھ میں یہ تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی عدر مولیٹی اور یہ تلسی تو سارے دیس میں ہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا پوٹ لیا اور پوٹ کر کے اور اس کا کارڈا بنا لیں اب یہ پھول فیملی کے لیے ہو گیا یہ جو کارڈھا پیئیں گے کچھ پریوار میں پھر ریڈی میٹ پہ ہم نے دے دیا ہربل دیبے پہ دھربل پہ پھر کچھ کاف کونڈ اسمہ دمہ نہیں وہ کھانسی کھوڑ رہا نہیں رہے گا اب پورا پریوار دوڑے گا سوامی جی آپ اسے تیار کریں تب تک ہم ذرا کل کے کارکم کے بارے میں برشکوک بتا دیں آٹھ گھنٹے نین سے بھی باڈی نہیں ہوتی چارج کیا ہے تھکان اوواسی کا علاج ہائپر سومنیا کی جب ہو اینٹری کس یوگ میں ہے علاج کی گیرنٹی بدلہ موسم بگرا باڈی کا میکنزم سلیپ مینجمنٹ کلاس سے ہوگا کریکٹ کل صبح آٹھ بجے نین سے جڑی ہر ایک پریشانی کا علاج ہر ایک سوال کا جواب کل سوامی رام دیو آپ کو دیں گے کارڑا بھی تیار ہو گیا سوامی جی کارڑا پورا تیار ہو گیا اور پینے والے تیار ادھر باٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو کارڑا پینے گے پھر وہ گھوڑے کی طرح نہیں ہیرن کی طرح دوڑے تو پورا ہندوستان اب دوڑے گا بھاگے گا جاگے گا اور اسمہ کو بھگائے گا روگ مکت اور نشا مکت ویاسن مکت ہو جائے گا دھیرے دھیرے پولیشن مکت بھی ہو جائے گا بہت بہت پرام نمستے پرنام سوامی جی بہت بہت شکریہ سوامی جی